اسلام علیکم سٹوڈیو 3 میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر اروبہ اور میرے ساتھ موجود ہیں شاکیل چودری صاحب آفتاب اقبال صاحب پننو راشد کمال اور ہمارے آج کی گیسٹ میاں ادنان آکف صاحب اسلام علیکم کیسا جا رہا ہے اچھے اچھے اجھلے اجھلے دھو بھی کے دھلے وے لوگ نظر آ رہے ہیں آپ کا بھی بسی یہ کام رہا ہے استری وغیرہ کا جی جی میری ڈرائی کرین کی دکان تھی سر تو عید پہ تو بڑا راش ہوتا ہوگا تو بھائی یہ درزیاں دے سیڑتے ہیں اندا ساڑا راشد جنا سوٹ ہونا نے لیڑ دینا نا انہی ساڑی انکم زیادہ ہو نہیں ابھی پچھلے ہفتے کی خبر تھی کہ ایک درزی کا اسیسٹنٹ جوڑے چوری کر کے تکاف پہ بیٹھ گیا تھا پھر اس کو پولیس نے جا کے اس کو بھی اور جوڑوں کو بھی رکھتے ہیں یہ یہ بیری انفرچنیٹ بعض اوقات فنی تو بہت لگتا ہے لیکن دہل جاتا ہے بند آپ نے دیکھا ہے وہ فوٹیج جو حرم میں موبائل اٹھا رہا ہے بابا اور ادھر ادھر دیکھ کے جیب میں ڈال رہا ہے کیسے کر لے؟ کیسے کر لے؟ جیسے بھی ایت ہو چوکے میں ایت ہو مافی مان میں نہیں ایتر ادھر کو میں دیکھتے نہیں رہا کوئی دیکھو اگا کتھے دیکھ آخری جگہ تھی تو پہنچی ہے ہمارے اس طور کے کتھ جاں اللہ کو لکونا ہونے دے سامنے نہیں حق دے چاند رات تے انہاں نے کام کیتا ہونڈا ہے ایتال نے ساری دنیا اید پڑھنے بھی انہاں دے باہاں اتھے ہونڈی ہیں کیوں؟ اس طریقے نہیں کیتے ہیں کی ساڈے جڑے کاری گھنے ہونڈا دیکھتے ہیں ڈولا بان جاندہ یہ تو کامی 12-13 کلو اس طریقے پہنے یہ درزیاں دا کام سے یہ بچارہ ایتالے دنیا ہونڈا ہے آپ نے کبھی معزور دیکھے ہیں جن کی ٹانگیں ہی ہوتی ہیں ان کے ہاتھ سٹرونگ ہوتی ہیں ایسے ہوتے ہیں جیسے شواز نیگاٹی بھی نہیں لیکن میرا ایک سوال ہے کہ وہ 12-13 کلو کی اس طریقے کیوں رکھتے ہیں اچھی سٹیم آئرن رکھیں آپ نہیں نہیں وہ وزن چاہیے ہوتا ہے کارٹن کو کرنڈی کو وزن کے ساتھ وہ پکتا ہے کپڑا اینا دا ہے فیدا کہ اینا فالہ ہی نہیں دا کیا ہوتا ہے ایک ساتھ کام ہی بہت کیتا ہوں دو جی ساتھ لیکن دی ایک سے لیکن دی اچھا ہم ہم نے گیس کی طرف چلتے ہیں میا صاحب ماشاءاللہ ویسے تو Canadian citizen ہے لیکن ایک پکے Lahori ہیں so entrepreneurship ان کی وہاں پر end نہیں ہوئی شارجہ میں آکے انہوں نے Spice Bazaar ایک ایسا ریسٹوران کھولا جس کی ہم نے بڑی اب تک تعریفیں سن لی ہیں اور آپ جس طرح original taste کی بات کر رہے ہیں so بتائیے کہ یہ کیسے ایڈیا آیا آپ اتنے عرصے سے مشہ سے بلکہ میں کہتا ہوں تین دھائیوں سے Canadian ہیں جی جی میں اصل میں Lahore سے belong کرتا ہوں جی اندرون شہر سے تو اندرون شہر انہوں کے اپنا taste ہوتا ہے جو ہر جگہ نہیں ملتا تو میں یہاں اکثر آتا تھا business کے سلسلے میں دبائی میں میں نے بہت ریسٹورنٹ ٹرائے کیے مجھے کوئی اچھا ریسٹورنٹ ایسا نہیں ملا کہ جس پہ آپ بیٹھ کے کھانے کو دیسی فوڈ کو دیسی فوڈ کو تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ خود لے کے جاؤں جو لوگوں کو ایک اچھا taste دیں دبائی شارجہ میں لوگ اس کو enjoy کریں فوڈ کو جیسے وہ پاکستان میں کرتے ہیں تو ہر چیز کا جو سیم ٹیسٹ لاہور کے اندر ہے وہ میں سیم ٹیسٹ لے کے آیا ہوں لہور سے مراد آپ کی اندرون شہر جی تو وہاں سے آپ نے کیا مطلب چنے پھٹھورے جو ابھی تک دبائی میں کسی کے پاس نہیں ہے اس کے علاوہ کچوری جو ریل کچوری بنتی ہے شہر کے اندر صبح ناشتے میں وہ کسی کے پاس نہیں ہے وہ ملوں پہ ملتا ہے لیکن اگر کوئی کہے تو وہ سپیشل آرڈر پہ ہمارا بندہ ہے وہ بنا سکتا ہے ڈیپ فرائیڈ ڈیپ فرائیڈ ڈیپ فرائیڈ فیش بشیر دالو ماہی یہ بڑا بڑا فیمس ہے وہ لاہور میں اسی کا شیف لے کے آیا ہوں میں اور فیش بھی میں پاکستان سے امپورٹ کر رہا ہوں رہو بلیک رہو دریائی دریائی بلیک رہو تو سبحان اللہ کیا ٹائمنگ کیا ہے صبح سیون کلاک پہ کھولتے ہیں ناشتہ بھی ہے لنچ بھی ہے لنچ بھی ہے ڈینر بھی واو 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 اور کچن بیچ میں ہی ہے کچن اندر ہے اپن کچن بھی ہے اور بیک پہ بھی کچن دو کچن ایک دکھانے والا اور ایک لیکن وہ سارا کھانا مارا فریش بنتا ہے ہم ڈیلی فریش بناتے ہیں کوئی کولر میں نہیں رکھنا فوڈ کو فریش بنانا ہے اور جو بیک جاتا ہے تو بس وہ ختم میں امیہ صاحب کھانے کا جتنا تھوڑا بہت تجربہ رکھتا ہوں اس بنا پر میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا یہ وینچر بہت دور تک جائے گا اس کی وجہ ہے کہ ان کو کھانے کی بیسک فلوسفی کا پتہ ہے نمبر ون ہی ڈاز نوٹ بلیو ان بفے ہم اللہ کارٹ کی بات ہی اور ہوتی ہے کہ ایک کھانا بار بار جو گرم پہم اس کے نیچے سٹوو پڑا ہے تو اس ٹیسٹ کیا رہے گا اس کے نیچے تو ایک نیا ٹیسٹ آ جائے گا ایک نئی تیہ اوپر ایک اور ٹیسٹ کی ہوگی تو وہ چیز نہیں ہوگی دوسرا یہ جو کہ کٹڑ لاہوری ہیں انہیں پتہ ہے کہ بیس چیز کہاں سے دستیاب ہے کہاں سے سرکا کیا جا سکتا ہے چوری کسی بندے کا بندے اڑایا ہیں انہوں نے بہت ساروں کے مجھے ابھی بتا رہے تھے پوچنگ پوچنگ کی ہے انہوں نے اور پوچنگ is allowed پوچنگ is not bad so long as you pay him good تو بندہ آنے کو تیار ہوگا پھر میں نے محسوس یہ کیا میں گیا تو نہیں ہوں ابھی ان کے ریسٹرانٹ لیکن اس کی محق جو ہے میں محسوس کر رہا ہوں میاں صاحب بیسٹ آف لکھ اور مجھے سو فیضت یقین ہے کہ جب تک آپ دو چیزوں میں سے ایک کا شکار نہیں ہوں گے نیگلیجنس اور دوسرا لالچ تب تک یہ آپ کی فلائٹ یوں رہے دیکھیں جی میں نے یہ ریسٹرانٹ کھولا عبادت کے لئے لوگوں کو اچھا فوڈ دیں مجھے ہار بندے نے کہا آپ سروائیو نہیں کریں گے آپ فروزن میٹ یوز کریں میں نے کہا یا سوال ہی پہلے میں خود نہیں کہتا فروزن کسی کو کیسے کھلا دوں میں اچھا ٹوٹلی فریش فریش میٹ جی پاکستان سے ہی آتا ہے ڈیلی ہمارے سامنے مدینہ سپر مارکیٹ ہے وہ ڈیلی امپورٹ کرتے ہیں ان کی ڈیلی ڈلیوری آتی ہے پاکستان سے گوٹ میٹ جی گوٹ میٹ جی اور بیف بیف ہی وہیں سے پاکستان کا ہی آتا ہے وہی ریتے ہیں مچھلی رہو کالا رہو اس خالص دریائی کالا رہو جتھے رہو خوش رہو رہو دی نشانی پتہ نا کی ہے دسی پنجاوری پتھی چل دی نو پتھی تو وہ ٹراؤٹ چلتی ہے رہو نہیں ہوتی رہو کا جو بون ہے نا بون وہ دوسانگی ہوتی دوسانگی ہوتی یہ واحد کانٹا ہے اچھا جی اندھے علمج بڑا ہے اچھا جی مجھے بھی یہ سامنے ایک کانٹا ہوتا ہے نا یہ بونز اندر ہوتی نا فیش کے اندر کانٹا ایک کانٹے کے آگے دو شاخہ بناوتا ہے شول ٹائپ چیز یہ دوسانگی ہوتا ہے یہ رہو اور رہو روح زمین پر جو بہترین لذیذ ترین مچھلیاں ہیں ان میں سے ایک ہے اس کو بیٹ کرے گی تو پھر رڈ سامن کرے گی اور کوئی نہیں کرسے رڈ سامن کتھے عام ہوتے تو اسی پائن اٹھائیں آنے اونا جتھے وہ آئیں ہیں اور سامن نل پر یہاں پر سامن ہی سامن کتھے ہوتے تھے ریچ چھتے کھڑا ہوگے تو کیچ کھا رہے ہیں اندھا کھا رہے ہیں اندھا اچھا میہ صاحب آپ نے یہ ریسٹورٹ چار مہینے پہلے قائم کیا تو بریک ایون پر پہنچ گئے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ آپ کا شارجہ کورنش پہ ہے 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 ملٹیپل فرنچائزز دیفنٹ سیٹیز ابھی نہیں اس کو سٹیبل کرنا ہوں اس کو سٹیبل کروں گا ایک سال کے اندر جب فول کنٹرول ہوگا اس کے بعد نیکس پہ جائیں گی سٹیبل کسنا ہوگا؟ سٹیبل کسے بھی جگہ تے تسی کوئی چیز بنا رہے ہونا تے لوگ کہنے دبائی آنا ہے وہ دس چیزیں لکھ کے آنکے میں برج خلیفہ جانا ہے میں برج الارب جانا ہے میں فلانی کورنش تے جانا ہے ایک کننال سپائس بزار بھی لکھے آئے کیا تو میں روٹی ضرور کھانے جس دن یہ اٹین کر لیا انہوں نے ہیز ہوم شروع ہو جائے گا تو یہ شو ہونی ہے رولندی اس تو بات کام شروع ہے سال لگے گا انشاءاللہ اور نہیں نہیں ہم تو جب جائیں گے نا میں نے معذرت اس لیے کی تھی کہ رمضان میں میں جا نہیں سکتا تھا اس سے پہلے وہ جو بھائی جان ہیں آپ کے جو سعید میو صاحب کے عزیز ہیں وہ لگے ہوئے تھے جی افتتا آپ سے کروانا ہے وہ بھائی میں افتتا نہیں کرتا افتتا کروانا ہے تو اڈے کلوں اگو سوری زندگی تو اڈے دے پہی جانا ہے ایسی یار پائی افتتا ہی ایسے بندے کو کرا لیا ہم کی کریے ہر گاہ کھیجن ڈیا ساڑے نا ہر بندہ دوجی واری سالن مگن ڈیا ہے اچھا ہے نا نے تو ان پتا ہوتھا بھی پہلی تیلی گئے نا نلائسی کیانیڈا جتنی دیر تک میرا اثر رہا ہے وہاں پہ ماملہ ٹھیک تھے کہ نہیں بھائی جان اس دور کے ریویوز پڑھ کر دیکھیں جو ہی پھر یہ تو مصیبت میں بس گئے نا میرا لاہور والا بند ہو گیا ڈی اچے میں کھولا وہ بھی اب تو وہاں پہ سارا کچھ بند ہے کال کلوس اور یہ بھائی جان ہماری قربانی شمار ہوگی بلکل ایسے ایسی کوئی بات نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے استطاعت مانتے ہیں کل کو پھر شروع کر دیں گے اس سے اچھا کریں گے اللہ دیکم اور ہم سب نے فون ٹیسٹ کی میرا خیال ہے ہفتہ بار تو ہم فون ٹیسٹنگ کرتے رہے ہیں پورا ہفتہ جب جاتے دینا تو سب کی تھالیاں بڑی بڑی اس کے اندر ایتھے چولے رکھ دیتے ایتھے شنواری رکھ دیتی پالک پنیر رکھ دیتا اس طرح کر کے ہم ٹیسٹ کرتے اس کو ٹیسٹ کریں کہ چیک کریں کیسا ٹیسٹ ہے روٹی تک کو کباب تک کو ایک ایک چیز کو یہ ٹھیک نہیں ہے یہ بریانی ایسے ہے یہ ایسے تو پھر جا کے وہ سٹیٹس ملتا ہے آج کل معاملہ ڈھیلا اس لئے ہے کہ ایک تو میڈیا سپورٹ اس کو میں نہیں کر رہا میڈیا سپورٹ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ میں آپ کو متنبع بھی کر رہا ہوں جب میں کروں گا تو پھر شکایات آپ تک نہیں پہنچیں گی سیدھے مجھے جائیں گے میں ایک سیل بناوں گا جو ڈائیورٹ کرتا رہے گا آپ کی طرح اور اس سے بڑی مدد ملتا ہے جی جی اگر لوگوں کو آپ ان کی نہیں سنیں گے ان کے مطابق نہیں چلیں گے تو لوگ آپ سے خود بخود ہی دور ہوتے جائیں گے اور فیڈبیک اس چیز میں بہت اچھی کمال چیز ہے ہم لیتے ہیں چاہے مارا ہندر پرسن بھی ٹیسٹ ہے نو آرگومنٹ تو یہ اس باست کسٹمر سرویس بیس کسٹمر سرویس ایسی بہت کسٹمر سرویس آپ پیزہ لے کے آئے پیزہ ہٹوالا آپ نے اس کو بولا کہ یہ پیزہ سائی نہیں بنا ہے وہ آپ سے آرگو کرنا شروع کر دے گا ایس میں آپ نے بولنا پیزہ بھائی جان اسی وجہ سے لوگ اس کو ریاست ہائے متحدہ امریکہ کہتے ہیں اور لیڈر آف دے ورلڈ ایمینی برس یہ ان کے سیاسی کرتوت ہیں جو آپ ان کا ستیاناز کرنے جا رہے ہیں فینینشلی وہ ملک جو ہے نا ایکانومی کا جو ان کا ایک مارڈل تھا وہ لا جواب تھا ہر جگہ نہیں کہتے گاہک ہر جگہ نہیں کہتے ان کی مارکٹنگ بڑی اگریسیو ہے تو امریکہ میں بہت سارے پروڈکٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر وہ کہتا جی گاہک کی ایسی کی تیسی میرا پروڈکٹ ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہے آپ نے پروپرلی اس کا استعمال نہیں کیا لیکن کھانا ایک ایسی چیز ہے کھانا اس جیسے میں بھی نہیں کہہ رہا تھا کہ وہ ٹیسٹ بٹس آپ کے ہیں اس کے بلکل دفرنٹ ہوں گے تو اگر میرا میں نے کیٹر اس کو کرنا ہے نا تو پھر میری نفی ہو جاتی ہے جو یہ کہتا ہے وہی ٹھیک ہے یہ بتائیے کہ دونوں میں سے پارٹنرز جو ایک آپ ہیں اور ایک دوسرے صاحب بشارت صاحب یہ برین چائلڈ کس کا تھا بشارت صاحب کا یا آپ کا یہ میرا تھا جی کہ میں ریسٹرنٹ کھولوں یو اے ای میں کہ سر کو خواب آیا تھی کہ ریسٹرنٹ بڑا ایتھے فورد اچھا نہیں لابدہ سی جی ایتھے اپنے واس سے بنایا اپنے واس سے میں کہا ہوں ایتھے دواما لامانگی جی تو اچھا فورد کھا گے جائے گا وہ دعا دے گا آپ کو وہ آپ کو دعا دے گا بہت اچھا ایڈیا بہترین ایڈیا ہے اپنے ریسٹرنٹر روٹی کھا گیا پیسے بھی دیں 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 بڑی اچھی بات ہے دینی چاہیے روو اپریشیٹ کرنا ہے جھے بندہ آپ کو کہ بھی esqu Sukne ایک ٹی نائن کے اس پاس بھلہ عنا کو پڑتا Stück 1939 میں چھ ڈاکات ہونی چاہیت اثیاب سے eightie fine ، اپی فائم w اگزار لنکھ ہونے کے چانسز ہیں وہاں سب سے بڑا پرابلم ہے آپ کو شیف نہیں ملتے ہیں جو ملتے ہیں وہ لوگ اصل میں پڑے لکھیں ہیں وہ وہیں پہ کوک بنے ہیں پھر پوچنگ ہو جاتی ہے توڑ لیتے ہیں اگر آپ پاکستان سے لائیں گے تو ایک دم کوئی بندہ آپ کو توڑ کے لے گے اگلے دن تو وہ سٹیزنشپ مانتے ہیں توڑی خیر ہے سانو دے ہو جی سٹا آپ ٹوٹنڈو پرداؤں دا کہ میں نے بھٹا بھٹا کو ود پہ دیکھ لیا ہے وہ کوکنے چیزن دو مینے پہلے جانا ہوں تو وہ کھانے گل تو پڑا ہوں وہ سسٹم نہیں ہے جو یہاں پہ سسٹم ہے یہاں پہ لوگ ایزی لی آ بھی جاتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ محبت سے کام بھی کرتے ہیں وہاں پہ وہ سیلفش ہو جاتے ہیں بہت زیادہ اید کے بعد ہم انشاءاللہ پوری ٹیم حاضری دیں گے اور وہاں پہ ایک چھوٹا سو شو کریں گے ٹھیک ہے دوسرا میں آپ کو ایک اور سجیسٹن جو بعد میں دینی میں ابھی دے رہا ہوں کہ ہمارا ایک سلسلہ ہے کسوٹی کا ہمارا ایک پروگرام ہے بڑا انٹرسٹنگ پروگرام ہے ہم وقتاً فوقتاً لائیو آپ کے کسی کسٹمر کو وہاں سے لے بڑی سکرین دے دیں ہمیں وہ ہم لگا دیں گے ہمارے لگی ہوئی بہترین ہے وہ لگی ہوگی آپ کے پیٹرنز دیکھ رہے ہوں گے کہ بھئی لائیو اس وقت شو چل رہا ہے سٹوڈیو میں ٹھیک وہاں سے کوئی ایک بندہ کہ میں نے چیلنج کرنا شکیل صاحب اللہ میری پرسنالیٹی ٹھیک ہے جی تو یہ میں نے چکے لکھ کے آپ کو یہ فروزل دینا تھا میں ابھی دے رہا ہوں بہت شکریہ آپ کریں گے تو ہم ان کو فری فوڈ بھی دیں گے لوگوں کو جو کسوٹی وین کرے گا اس کے لیے رکھیں کہ انشیئیٹی ہو یہ ہمیشہ ہوتا کیونکہ میرے ریسٹورینڈ میں کینیڈا میں یہ ہونے چاہیے ہونے چاہیے آپ کا ایک کوپون آپ کو ملے گا کیونکہ آپ کی پرسنالیٹی جیتی تھی تو آپ ایک دفعہ آکے کھانا 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 بہت ضروری ہے تو روز بندہ کوئی چیلنج لے پہنچے کہ آپ آجی آجی سکریندہ نہیں ہونے اور اس پر بڑا انٹرسٹنگ ہی ہوتا ہے کہ فیس بوک پہ لوگ دیکھتے ہیں توہارا شو چاہرہ تم کل کھانا کھا رہے تھے کھانا کیسا تھا فلاں کیسا تھا تو یہ اوٹ آف دا باکس جو اپروچ ہے جو موڈرن اپروچ ہے سبلیمینل سٹائل ہے اپنی چیز کو پروپیگیٹ کرنے کے ایک اور ڈریکٹ اشتہار نہیں نہیں وہ جس کے اوپر لکھ دیا نا پیڈ کانٹنٹ دو نہیں ہے وہ ستہناس ہو جاتا ورڈ آف ماؤت جیسے بھی آسیم صاحب نے کوئی ریفر کیا تھا انہ نے کہا جی میں وہ ملانو والے ہیں وہ کہہ رہے تھے جی ہمیں کسی کو فوڈ آرڈر کیا لیکن آسیم صاحب کی ریکمینڈیشن پہ ہم نے آپ سے ٹیسٹ کرنا ہے فوڈ وہ ٹیسٹ کرنے کے بعد انہوں نے ہمیں کل پچھتر بندوں کی دیا تھا کیٹرنگ کے لئے کہہ رہے جی لائیو کروا دے میں نے لائیو کروا ہی وہاں پہ وہ ان کے بندے کہتے ہیں ہم نے آ آئی تک تیتی سال ہو گئے ہیں دبائے کے اندر ہم نے ایسا کھانا نہیں کھایا لائیو کیا تھا توا نہیں جی لائیو کیٹنگ تھی بار بی کیو تھی میں وہ ہی پوچھوں بار بی کیو تھا پکوڑے سموسے لائیو فیش لائیو اور وہاں پہ چاوال ان کو دیئے تھے رائس اچھا جی تو کیا فیملی کیا ہے آپ کی کتنے بچے ہیں میرے تین بچے ہیں ماشا اللہ اور پڑھ رہے ہیں سارے بھائیں میری بڑی بیٹی جو ہے وہ یونیورسٹی آف ٹرانٹو میں ہے اور دو میرے بچے وہ پرائیوٹ سکول میں جاتے ہیں کینیڈا میں ایک اوہ لائیو کر رہی ہے ایک ابھی گریڈ ایڈ میں ہے ادر ویس کیا مشاغل کیا ہیں کیا ہوبی کیا ہے ہوبی سار میں اصل میں میرے والد صاحب بھی ڈیرے دار بندے تھے میں ٹرانٹو میں ایک ڈیرہ بھی ہے اپنا وہاں پہ شام کو شیشہ شوشہ پیتے ہیں لوگ ایوری ڈی کھانا کٹھے کھاتے ہیں کھانا میری گھر سے بن کے آتا ہے اچھا 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 اپنی چھوکر میں لے کی اچھا میرے صاحب امریکہ کو کہتے ہیں لوگ کے لینڈ آف اپرچونٹی ہے جی تو آپ امریکہ چھوڑ کے کینیڈا کیوں چلے گئے سار نائن الیون ہوا تھا اس ٹائم پہ جب میں وہاں پہ تھا تو بس وہ تھوڑا سب لوگ ڈار گئے تھے اس ٹران ریسزم بہت زیادہ تھا میں اصل میں جاب اس ٹران باسٹن میں کر رہا تھا تو وہاں پہ بھی آپ کو بتا ہے کمیونٹی بہت کام میں ہمارے گڑ ہے باسٹن تو تو وہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ ریسزم بہت زیادہ تھا تو میں نے سوچا کہ کینیڈا میں ہو جائے ہوں وہ زیادہ بیٹر ہے جس وقت میں کینیڈا آف گیا تو کتنے لوگ تھے ایسے پاکستانی جو کینیڈا گئے ہیں بہت اس ٹائم پہ گئے تھے پھر کچھ واپس بھی گئے ہیں کینیڈا بھی ایک دلدل ہے آپ ایک دفعہ گوس جائیں پھر واپس نہیں نکل سکتے اچھا ایکانومی کے بارے میاں صاحب میں جاننا چاہتا ہوں کیونکہ میں آج کل کمپیر کر رہا ہوں پانچ ایکانومیز کو میرا کامی ہے گا پاکستان کامنگ ڈاؤن ٹو یو اے ای نارتھ امریکہ کے دونوں ممالک اور انگلنڈ انگلنڈ اپیرنٹلی ایک بجی بجی سی ایکانومی نظر آتی ہے کینیڈا کمزور ایکانومی نہایت کمزور ایک فریجل سا ایک اس کا سٹرکچر ہے وہ نظر آتا ہے امریکہ اب بھی تگڑا ہے بہت بہتر ایکانومی ہے اور ان کے پاس بندوں کا والی ایشوز اس کے آنے والے نظر آرہے ہیں آنے والے دنوں میں اس کی وجہ سے اس کو کوئی ڈینٹ نہ پڑے تو اس کی ایکانومی بہت ٹھیک ہے اور پھر یہ افکورس اس کی ایکانومی بہت اچھی بہت سٹیبل چل رہا ہے اس کے اندر بھی آپ کا ریٹرن پہترین دنیا میں جو اچھا آپ کا انویسٹمنٹ کا ریٹرن ہے نا وہ دبائی میں دبائی میں حالانکہ بہت ٹاپ کے وہ نہیں ہے لیکن سٹیبل ہے اور گورنمنٹ آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے دیکھیں آپ کینڈا میں اگر ہمارا ٹینٹ پہ ہی نہیں کرتا ہے ٹینٹس رہتے ہیں میرے اپارمنٹس میں کوویڈ آیا کسی نے کوئی پیسہ نہیں ہمیں دیا گورنمنٹ میں نے ہمیں سپورٹ ہی نہیں کیا دبائے کے اندر اگر آپ نے رینٹ نہیں پے کیا آپ کا اگزٹ میں نام آ جائے گا آپ باہر ہی نہیں جا سکتے ہیں وہاں ابھی بھی لوگ شیم انہیں آپ کی گھر فرید ہے کہ کسی اور گھر میں جاکے مو ہو جاتے ہیں کینڈا میں تو رینٹ شینڈ آپ کا لے جاتے ہیں سارا وہ اب چلتے ہیں میل باکس کی طرح احمد سروش کہتے ہیں کہ کیا سین ہوگا وہ جب چاچا بوٹا اور حنیف ٹیرہ 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 آمنے سامنے ہوں گے بس ایک بار یہ شوق بھی پورا کروا دیجئے اور اگر ایسا ہونا پوسیبل ہے تو میل باکس میں لازمی جواب چاہیے مجھے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے دم نکلے تو چاچا بوٹا ڈاز نوٹ گو وید خبرہار چاچا بوٹا کی اپنی انٹیٹی ہے وہ وانس ای اوائل آ جایا کرے گا خبرہار میں تو اس وقت حنیف ٹیرہ آگے اس کی خاطر مدارت کر لے گا اوائز پرمننٹلی چاچا بوٹا اس میں نہیں ہوگا کیونکہ اس کا ایک تشخص ہے اپنا بلکہ اس شو کو میں تھوڑا سا سٹرنگتن کرنا چاہ رہا ہوں اس کے اندر دو ایک سیگمنٹس میں مزید دینے جا رہا ہوں جب بھی موقع ملا انشاءاللہ سر ملے گا بلان ہے میرا باقی موقع پر ڈیپینڈ کرتا ہے چاچی بوٹی لبی تو انہوں کے نہیں لبی نہیں میں انہوں کی تھے میں نا تو سر نوالا کیتا ہے ایک چاچی بوٹی آپ کو یاد ہے تیار ہوگی تھی بہت شاندار ایکسنٹ اس کا ایسٹ پنجاب مزہ آگیا اس کی گفتو شنید سن کے تو اس نے کہا کہ اچھا ادھا کرو تو اس نے دیکھلا اس نے دیکھی اس کی ورگلیٹی انہوں نے کہا پا جی میری جان چھوڑا ہو میرے بندے نے منو سزن کروکڑ دینا میں شو کر کے کار بھی آنا ہوں دا تو نیکس ڈے پھر اس نے رابطہ کیا اس نے کہا کہ میں خود چوکے اس کی ایج بہت زیادہ تھی تو یہ کون سے چھوٹے تھی نہیں میرا مطلب ہے کہ وہ اس کا آنا جانا کرنا کرانا اس میں پرابلم ہوتا ہے کیونکہ وہ تو موقع پر موجود ہونا ضروری تو شی سجیسٹڈ افرینڈ کہ یہ خاتون آپ کا یہ معاملہ کر دیا کرے گی تو اب دیکھیں اب یہ چھوٹیوں کے بعد اس سے رابطہ کر ہوا تو ہم کروائیں گے انشاءاللہ اس سے اور وہ بھی وان سے نوائل ہوگا روزانہ نہیں ہوگا وہ پھر ڈریک ہو جاتا ہے سلمان احمد کہتے ہیں کہ میرا کمنٹ آپ کیوں نہیں سناتے آفتاب صاحب سے عرض ہے کہ آپ ہیپی رہا کریں یہ ٹائم بھی گزر جائے گا یہ تا بڑی دنیا ہے کہ یار ہیپی رہا کرو ہے دوسری گالتہ انہوں نہیں سنائی دیتی بولا ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا وقت دی سب تو خوبصورت چیزیں گزر جائے گا انہوں نے وہ وقت نہیں دیکھیا اس لئے انہوں نے انہوں نے نہیں سمجھا رہی میں تھے تو اڈا ہی روپ دیکھیا تو پتہ رجے دیکھے ہی کچھ نہیں کاش تو ہوتا دیکھے ہوتا ملے ہوتاں میں تو بہت نرم ہو گیا ہوں جب تم ملے ہو اس لئے وہ ریپیٹ پہ بھی انہیں سمجھنی آیا کہ انہوں نے وہ نہ وقت دیکھا نہ وہ روپ دیکھا وہ ظہور نظر یاد آرہا ہے مجھے کیا کمال کی باتیں ان لوگوں نے کر رکھی ہیں کیسے کیسے شاعر کہتے ہیں کہ روپ تو اس کو ایسا دیتے دنیا دیکھتی لیکن ہم روپ تو اس کو ایسا دیتے دنیا دیکھتی لیکن ہم بتسازی ہی چھوڑ چکے تھے جب وہ پتھر نرم ہوا ہا ہے ہا ہے ہا ہے ہا ہے تو پتھر ملے ہا بہت لیٹ ہے میرے کو تو چھانٹا ہوں دا یہ کہتا ہے اچھا ہی تو چاچا بوٹا نہیں چاچا کھوتا ہوں اسی شیئر کے ساتھ اگلا کمنٹ لنک کر لیتے ہیں کہ افتاب صاحب بیسے ہمیں علم ہے کہ آپ مصروف شخصیت ہیں لیکن اگر ہو سکے تو اپنے شوز میں پڑھے گئے اشار اپنے کسی چینل پر شوٹس کی شکل میں اپلوڈ کر دیں تو بہت مہربانی ہے وہ کوئی ٹک ٹاک وغیرہ میں ہوتے بیگراؤنڈ میوزک کے ساتھ تو وہ کہہ رہے ہیں کہو نہ کہو ساری جو پویٹک جو شکروش ہوتا وہ گٹوں میں آجاتا سن کے تو ہم کریں گے یہ نہیں ہے وہ شیر میرا نہیں ہے تو لوگوں کی شیر پڑھتا ہو لوگ کہتے ہیں یہ افتاب اقبال پویٹری پویٹری کیونکہ لوگوں کا جیسے ہم کرتے ہیں بات کے پڑھائی سے پڑھنے لکھنے سے رو جان ہٹ گیا تو بس وہ جو سنتے ہیں اس سے منسلک کر رہا تو بھائی میرا ایک بھی مصرا نہیں ہے شیر تو بہت دور کی بات ہے جنا مرضی کب ہو پائیں لوگ کے نہیں مان رہے شیر و سخند سے کوئی شغف تھوڑا ساری طرح زیادہ نہیں تو راویان کتھ ہوں دے ہو تسی بس شروع میں ہی وہ بس نئی رہا ہے اس طرح کا بی ایس سی بولتی ہے بی ایس سی عام طور پر شائری وائری کے ساتھ علاقہ کم ہی ہوتا ہے لیکن کرکٹ کے ساتھ تعلق رہا ہے اپنے دور میں کھیلے بھی ہیں گورمنٹ کالج میں کھیلے ہیں کالج کو ریپریزنٹ کیا ہے علی زاہد جب تھا میں اس کے ساتھ کھیلتا تھا زاہد آمد صاحب کا بیٹا علی زاہد وہ بڑا خان صاحب کی طرح ہی لگتا تھا بہت 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 بات کی بات اچھا میرے گھر والے بھی راویان ہیں میرے فادر راویان ہیں میرے برادر انلو ہیں میں کوئی ایسا نہیں ہیں لیکن وہ سب ڈاکٹرز ہیں میں اس لئے کہہ رہا ہوں نا کہ جو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں سائنس والے لوگ ہوتے ہیں اور غیر سائنسی لوگ ہوتے ہیں سائنگڑو راویانو ملے ہیں بھائی only one توسی بھی اسی کالج پڑے ہو تو انو کوئی نہیں ہیں جیسی طبیعت ہوئی تا ڈی ہوتے ہیں سر بڑے بڑے بندے نہیں جناتے ہیں میری طبیعت کو کیا ہے کام پرائرٹی ہے کام تمہارا ناک ہے ہم پیسہ کمانے کے لئے کام نہیں کرتے ہم اچھا کام کرنے کے لئے کام کرتے ہیں پیسہ دے آپ ہی آجاندہ یہ گل جیس نے تن سمجھ آگی نا پھر توسی مرتے الزام نہیں لاؤگے کہ میں سخت دے گا سخت دے گا دیسپلن دے معاملے یا باپا دال دے نہیں ہیں یہ اپنے ہوتل دے کیری جی کوئی بھی دال ہوئے گی کیوں نہیں ہوئے گا دال ماش میں پاڑا ہے جسر بندی ہو دال ماش میں وہ والی سیم ٹیسٹ جی سیم ٹیسٹ نہیں یہ تو نہیں کھاتا اس لئے تو مہران ہوں ہمارے ایک دوست ہیں رانت طاہر صاحب وہ مانگتے ہی دال ہیں گھر بھی آئے نا تو دال ہے گی کوئی نہیں تازہ نہیں ہے گی کال دی ہے گی او کال دی لے ہو کال دی لے ہو اس قدر دال شناس شخص ہے وہ سون کے بتا دیتا ہے کہ کل اے دال پکی سی سانو اور ڈور لبی ہے نہیں ڈور صاحب پہلے پندرہ سال دے دال کھا دی ہے ہون سٹرگل میں دالیں ہی کھا کھا کے جوان ہوئے دال کھا کھا کے مرد کے سویر نو پتہ لائیا نا سانو بھی دال بھدی بہو دا کیونکہ پڑی سونی کاندھنا روڑی اندھی وہ بھی گرا دی جاتی تھی اسنی زیادہ جی حسن ساندھو کہتے ہیں کہ چاچا یو آر سوپب وہ کہتے ہیں کہ میری بیوی سے میری لڑائی ہو گئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے اب چاچے کو ہی سنو مجھے ٹائم نہیں چاہیے چاچا دیکھ لائے تو پوڑے پوڑے ہیں نا نے پوڑے پوڑوں ڈال نہیں پاڑی تو سنو او توڑے زندگی دا ساتھ ہی ماشاءاللہ بہت پاپلر ہو گیا ہے تمہارا یہ پروڑکٹ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ جنہیں ایڈکشن ہو چکی ہو وہ چاچا بھوٹا سنے بغیر دیکھے بغیر مجھے ٹرکرز نے بتانا شروع کر دیا جو کینیڈا سے امریکہ جاتے ہیں ریگلر دس دس دن کا پیرہ وہ کہتے ہیں اسی راکھ دینے سائیڈ تے چاچے دیا گلز ہون رہا ہوں اندھی برگلائٹی مزا دین دی ہے حالانکہ میں نے برگلائٹی بہت کم کر دی نہیں نہیں بہتا ہے بلکل اے ہون درہ کافی فرق پہ گیا لیکن سر تو اڈا انتخاب سی اور بڑا اچھا انہوں میں کوشش ہی کیتی ہے سر اب بیکار پیا ہے اسے تو کولڈ سٹوری جیچے فرنیچر طرح میں آکے تین تھوڑا جی صدا پدرہ کر لے تو چلے اللہ تعالی اس میں اور برکت ڈالے اب چلتے اپنے نیکس سیگمنٹ بھولے بسٹے گانے کی طرف جی صاحب آج کونسا گانا خان جی گانا ہم بس سرسری ساتھ تذکرہ فلم کا موسکار کا کر دیں گے کیونکہ گفتو شنید اتنی ہوئی ہے کہ ہم اب فلم کا وان لائنر نہیں دے سکتے اور یہ بہت شورہ آفاق فلم تھی بھی نہیں کونسی جات مرزا مرزا جات ایک بہت ہیوج فلم تھی بہت بڑا بیزنس کر چکی تھی رشید اترے کا شورہ آفاق میوزک تھا اس میں اور اس سے پہلے مرزا صاحبہ کافی سال پہلے بن چکی تھی سن چھپن میں اور اس کا میوزک دیا تھا خاجہ خرشید انور نے یہ الٹیمیٹلی اس سلسلے کی آخری فلم تھی کیونکہ اس کے بعد پھر کوئی فوق داستان مرزا صاحبہ کے اوپر کوئی فلم نہیں بنی یوسف خان اور انجمن کی فلم تھی ماسٹر عبداللہ کی بہت ہی خوبصورت کمپوزیشن میں یوں سمجھیں کہ یہ گانا اس فلم سے سرزد ہوا ہے اور آواز کا جادو جگہ ہے ملکہ اترانم نور جہاں اور انجمن پہ یہ پیکچر آئیز ہوا ہے وان اف دہ بیسٹ سانگس ان پنجابی سر ہے ساڑے شوچ کے نے کہایا سی گانا سایما ممتاز نے یہ بات اور وان اف دہ بیسٹ سانگس اور ہم نے اس کو ادھر وائز بڑی دفا گیا ہے جی جی نسیر بھائی کا چیلنج میں بڑی دفا آیا ہے گن گنایا بڑی دفا گیا ہے گانا دیکھتے ہیں ہاں جی گانا ہندہ رات دا جاگنا بہت مشکل یا کوئی جاگ دا پہرے دار راتی یا کوئی جاگ دا عشق دتار والا یا کوئی جاگ دا دکھیا بیمار راتی سجنا رات تک تک ہاریاں دل دے میں بوئے کھولے نینہ دیاں باریاں سجنا رات تیرا تک تک ہاریاں دل دے میں بوئے کھولے نینہ دیاں باریاں سجنا رات تیرا رات تک رات رات یا نینہ نینہ تیرا او چود موسیقی 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 موسیقی